ہیلو اور ویلکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اند دوست امجید منیر لائے ہوں آپ سب کے لیے ایک گوڈ نیوز ریلیٹی ٹو ٹک ٹاک شاپ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایک نئے کورس انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد اب آپ کو کسی بھی پیٹ کورس لینے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے اکاؤنٹ کریشن سے لے کے ایک سکسسفل جرنی تک کا سفر اور آج ہی ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ ٹک ٹاک شاپ ہے کیا چیز کون سی گھنٹے میں یہ eligible ہیں تو آئے چلتے ہیں سکرنگ کی طرف اور یہ سارا انٹرڈکشن آج کور کرتے ہیں اچھا تو ٹک ٹاک شاپ کی انٹرڈکشن سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک شاپ کی درمیان کیا ڈیفرنس ہیں جو ہم ٹک ٹاک ڈیلی کی بیس پر یوز کرتے ہیں ڈیلی کی بیس پر ہم سکروڈ ڈاؤن کرتے ہیں جس پور انٹرٹینمنٹ پرپوس اس کی لانچ تقریبن ہو گئی تھی سپٹمبر 2016 میں ان چائنا اور جو ٹک ٹاک شاپ جو ابھی ریسنٹ لے ڈسکور ہو گئی جس کی لانچک ہو گئی پہلی بار اس کی لانچنگ یوکے میں ہو گئی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اچھا اب ٹک ٹاک نے کیا کر دیا کہ اپنی کسٹمر کے لیے ایک نیا فیچر جو ہے وہ مطارب کر دیا کہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر بھی شاپنگ کر سکتے ہیں یہ یوکے میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں یہ فیچر ٹک ٹاک نے اپنی کسٹمر کے لیے انڈرول کے آئے ہیں اچھا ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک ابھی کچھ ہی کنٹری میں جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں اب وہ میں آگے چاہر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا ٹک ٹاک جو ہے اس پہ کون سیرنگ کر سکتا ہے اچھا ٹک ٹاک میں کس طرح جو جس کے پاس برینڈز ہے یا جو مرچنٹ ہے اس کے علاوہ کریٹرز جو ہیں جو ٹک ٹاک پہ یوز کرتے ہیں جس کے ملینز آف یورز ہیں وہ اپنی پرادکس کو شو کیس کر سکتے ہیں اپنی پرادکس کو ٹک ٹاک پہ لسٹ کر کے اپنے کسٹمر کے سامنے وہ لے کے آتے ہیں تاکہ کسٹمر اس کو پسند کر لیں اور اس کو بائی کر لیں ٹھیک ہے آپ ٹائریکلی ٹک ٹاک شاپ سے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں جس طرح ایمازون میں جو ہوتی ہے پرادکس لسٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم ٹک ٹاک شاپ کے اس بھی بھی لسٹنگ ہوکے وہی لسٹنگ جو ہے کسٹمر کو شو ہوتی ہیں اور ادھر سے کسٹمر کو جب چیز پسند آ جاتی ہے جو پرادکس پسند آتی ہیں اس پرادکس کو بائی کر لیتے ہیں اچھا تو ٹک ٹاک شاپ پہ کس طرح سیلنگ ہوتی ہیں کس طرح پرادکس جو ہیں وہ شو ہوتی ہے کسٹمر کو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آئے گا فیڈ ویڈیوز اچھا فیڈ ویڈیوز کا کیا مطلب ہے فیڈ ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فون سے یا اپنی کیمرے سے ویڈیو ریبارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پوسٹ کر لیتے ہیں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پوسٹ کر لیتے ہیں وہی ویڈیو کسٹمر کو شو ہوگا اور کسٹمر کا اگر آپ کی پرادکس کی ویڈیو یا آپ کی پرادکس پسند آگئی اس میں انٹرسٹ آگیا کہ آپ کی پرادکس میں تو پرادکس بائی کر لیتے ہیں سیم اس طرح آپ دوسری پرادکس کس طرح کر سکتے ہیں لیوز لیوز کا مطلب یہ ہے کہ فر ایزمپل کوئی ایک پرادکس ہے آپ کے جس طرح فر ایزمپل یہ موبیل ہے آپ اپنی لسٹ اپنی اس پر آ جاتے اکاؤنٹ پر میرے بروڈکٹ کو شو کر لیتے ہیں جو میرے پرادکٹ اس کا فرنٹ اس طرح ہے بک اس طرح ہے اس اگز اس طرح ہیں تو آپ اپنی لسٹ ایزمپل 43ل کر لیتے ہیں semaine کہ یہ میری لسٹ ہے اس کرتے ہیں سکتے ہیں لیوز اور اس کے علاوہ ٹابک کی شوکیس ٹیپ کی شرگیس جو نال umm تو پروڈک شوکیز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے فر ایزمپل کسی بھی شاپ میں آپ انٹر ہو گئے جس طرح ایک ٹوئیس کا شاپ ہے تو آپ پہ آپ دیکھو کہ ایک کسی شوکیز میں ٹوئیس کی پیکچرز ٹوئیس لگے ہوتے ہیں ٹوئیس 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 تو شو کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے لیے تو اس کا مطلب ہے شوکیز ٹیپ پروڈک شوکیز ٹیپ ٹیک ہو گیا تو اس طرح پروڈک شوکیز ٹیپ جو ہے وہ ٹک ٹوک شاپ بھی بھی ہے جس میں آپ فر ایزمپل ملٹیپل پروڈک کی لیسٹنگ کر لیتے ہیں کوئی ایک پروڈک کسٹمر کو پسند آگی اس کو کلک کر کے آپ کی شاپ کے اندر چلا جاتے ہیں وہاں پہ ایک شوکیز ہوتی ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ ہے کہ وائی ٹک ٹک ٹوک شاپ ٹک 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 شاپ جو ہے ہم ٹک 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 شاپ کی بات کیوں کر رہے ہے کہ ٹک 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 شاپ ٹک ٹک شاپ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں جس طرح پہلے دوہزر پندرہ میں سلہ میں ایمازون ٹرینڈنگ پہ چل رہا تھا اس طرح سیم اس پور ٹک ٹک شاپ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں تو پاکستان انڈیا جو اس کنٹریز میں ہیں وہ بہت ہی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں اور اس میں سکسیسفل کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جو چیز ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے اس میں ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انٹر ہو جائے اور سکسیسفل ہو جائے اچھا اس کی وجہ یہ ہے ٹک ٹک شاپ کی کہ ہم کیوں ٹک ٹک شاپ کو آپ بھی پریپر کر رہے ہیں اس سی ٹائم میں بیکوز ٹک ٹک شاپ was the number one most downloaded social media ایپ in quarter one of 2022 جہاں 2022 میں 2022 کی start میں یہ سب سے زیادہ download ہونے والی social ایپ ہے ٹھیک ہو گئی اور اس کی one billion سے زیادہ active users ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیلی کی base 3 30.8 million لوگ جو ہے اس کو ڈیلی کی base بھی use کرتے ہیں اب اس سے عدازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگ اس کو use کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ٹک ٹک شاپ جو ہے وہ اس کے علاوہ Shopify اور Walmart اس طرح جو بڑے بڑے ریٹیلر ہیں آرڈی اس کے ساتھ وہ partnership میں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو instead of using ٹک ٹک شاپ اور entertainment تو ہم ڈیلی کی base پہ جو ہم use کرتے ہیں entertainment کے base کے لیے اپنا time waste کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس طرح کر لیں کہ وہی ٹک ٹک کو ہم useful بنائیں اور اسی کی اوپر ہم اپنے shopping start کر لیں اپنا product launch کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سیلنگ بھی آ جائیں کچھ نہ کچھ ہمارے pocket money generate روم اچھا یہاں پہ آپ لو دیکھیں ویر ٹی ٹی ایس یا ویر ٹک 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 شاپ آویلیبل اب ٹک ٹک شاپ جو ہے یہ کچھ ہی کنٹریز میں فی الحال آویلیبل ہے ٹھیک ہے پاکستان انڈیا اس طرح جو کچھ کنٹریز ہے اس میں وہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوکے میں یونیٹر کینگڈم میں یہ آویلیبل ہے سب سے پہلے 2021 میں آگے تھی ابھی فی الحال حالی میں تقریباً کچھ تین چار ہفتے ہو گئے یونیٹر سٹیٹ میں بھی یہ آویلیبل ہو گئی اور اس کے رابط چین آئین ہونگ کونگ ٹائلینٹ ویتنام اور انڈونیشیا سنگپور اور فیلیپینز یہ جو کنٹریز ہے یہاں پہ ٹک 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 ٹاک شاپ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے یہاں پہ لوگ ڈیفرینٹ جو ہیں وہ شاپنگ کر رہے ہیں ٹک ٹاک شاپ لسٹنگ کر رہے ہیں لوگ بائنگ اور سلنگ کر رہے ہیں ٹیک ہے لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ منلی یوکے یونیٹر کینگڈم اور یونیٹر سٹیٹس ہے ہم ان دو جو ہے اس پہ کنٹری پہ کریں گے فوکس کریں گے کہ ہم یوکے اور یونیٹر سٹیٹ میں کس طرح ٹک ٹاک شاپ جو ہے وہ کام کرتی ہیں ٹک ٹاک شاپ جائے اس کی اکاؤنٹ کس طرح کریٹ ہوتے ہیں اس میں ٹک ٹاک شاپ کی جو پروڈک ہنٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہم کرتے ہیں سورسیں ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ دو کنٹری جو ہے میں اس کو فوکس کریں گے انشاءاللہ ون بائی وار پہلے یوکے کا پھر یو ایس کا دونوں کا ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ اچھا ٹک ٹاک نے کیا کر دیا ٹک ٹاک نے ایک اپنی پلیٹ فارم پر ایک سروی کر دیا اس سروی کے مطابق 67% لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ چاہتے ہوئی بھی اپنی موج مستے میں لگے ہوتے ہیں تو وہ سکلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کوئی پروڈک کی ایڈز یا کوئی پروڈک کی ویڈیوز آگئے اس کو پسند آگئے اور اس نے بائی کر دی جس طرح آپ لوگ بھی فیس بوک پہ دیکھتے ہیں یا کئی اور پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں کہ آپ سکلو ڈاؤن کرتے ہیں اپنی مستے میں لگے ہوتے ہیں ایک پروڈک کی ویڈیو ہو جاتی ہے وہ پروڈک آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں تو وہ آپ بائی کر لیتے ہیں آپ کے انٹینشن ہی ہوتی بائی کرنے کے لیکن وہ پروڈک آپ کو پسند آگئے آپ نے بائی کر لیا تو اس طرح ٹک ٹاک نے ایک سروی کی اپنے پلیٹ فارم پر جس پہ 67% لوگ اس طرح ہیں کہ جو بائی کرتے ہیں ویڈاؤٹ اینی انٹینشن اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ 71.2 لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو اپنے موج مستے میں لگے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو اپنے موج مستے میں لگے ہوتے ہیں اور اس کروڈاون کر رہے ہوتے ہیں اس کو پروڈک پسند آگئی جس طرح میں نے بات کر دی پروڈک پسند آگئے اور اس نے پروڈک لے لی ٹھیک ہے 71.2 پرسن لوگ اس طرح ہیں یہ ایک دوسری سروی ہے ورلڈ وائٹ سرویس ٹک ٹاک شاپ کے ہو گئے تھی ٹھیک ہے اس طرح سیم اس طرح یہ 58.2 پرسن ہے 47.9 پرسن ہے اس طرح یہ بھی ایک ہے 37.1 پرسن جس ریکمینڈیشن فرم فرینڈز ان فیملی فور ایزامپل کسی فرینڈ نے یا کسی فیملی میمبر نے کوئی ایک چیز پروڈک بائی کی ہیں ٹک ٹاک شاپ سے اس نے آگے کسی اپنے ریلیٹیو کو یا اپنی دوست کو بتا دیا کہ ہاں یہ پروڈک آپ نے کہا سے بائی کیلئے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز میں نے ٹک ٹاک شاپ سے بائی ادھر سے رہی تھی ٹک ٹاک شاپ سے تو آپ بھی ادھر چاہ کے بائی کر لیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ گراف جو ہے یہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو تین چیزیں وہ آپ کو سمجھنی ہے ایک تو یہ بلیک گراف ہے بار گراف اس کو کہتے ٹک ہے اور دوسری یہ بلو لینڈ ہے ریل لینڈ کی ضرورت نہیں لیکن یہ بلو لینڈ ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ٹک ٹاک سوشل بائیرز جو آپ کو بلیک بار گراف نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ٹک 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 میں تقریباً 3.5% لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ 13.7% 2021 میں پھر 2022 میں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ٹک ٹاک یوزر جو ہیں وہ دن بدن ڈیلی کے بیس پہ انکریز ہوتے جاتے ہیں کوئی ایک سوشل بلٹ فارم جو ہوتا ہے جو جو یوزر ہوتے ہیں وہ ڈیلی کے بیس پہ انکریز ہوتے جاتے ہیں کم نہیں ہوتے یہ یاد رکھے بعد کے کم نہیں ہوتے بلکہ ہی زیادہ ہوتے جاتے یہ یوی اس کے ایک سرویل ٹک ٹاکی جس میں یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہو رہی ہے دن بدن اس کے ڈیلی کے بیس پہ اس کی یوزر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ڈو تاؤزن یہ ڈو تاؤزن ٹوئیٹی سیکھ تک اس کی سروی کے اسٹیمیشن لگائی ہے کہ 2026 تک اس کی اتنی یوزر ہو جائیں گے ٹیک ٹوک ہیں ٹیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اچھا یہ آپ کو جو بلو میں نظر آ رہا ہے پرسنٹیج آف یویس ٹیک ٹوک یوزر یہ تقریباً 2022 میں تقریباً 2020 میں 5.7% اس کو لوگ یویس میں اور 2021 میں 17.1% اس کو لوگ یوز کر رہے تھے ٹیک ٹوک کو اور اس قرار ابھی یہ فیلحال جو ہے تقریباً 2023 میں 40.6% لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ڈیلے کی بیس پر سکروڈ آن آپ نے انٹرڈائیمنٹ پرپس کیلی یوز کرتے ہیں اور اسٹیمیشن لگائی ہے 2026 میں یہ جو رینجی 39.9% ہو جائے گی تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنی زیادہ انگیج ہو رہے ہیں ٹیک ٹوک میں ٹیک ہو گیا تو جب لوگ انگیج ہو رہے ہیں لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں تو ٹیک ٹیک ٹاک شاپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جلدی کرنے لگا اب یہ کمپیٹ کرے گا ایمازون اور اس کے علاوہ ٹیک ٹاک شاپ کے کمپیٹشن سٹارٹ ہو جائے گی ایمازون تو پہلے لانچ ہو گئی تھی اب یہ لانچ ہو گئی 2021 میں تو ان کے بیچ اب کمپیٹشن سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ بہت ہی زیادہ یوز کر رہے ہیں آپ لوگوں پتہ بھی ہیں کہ اس کی یوزی جو ہے ٹیک ٹاک ایپ کی بہت ہی زیادہ لوگ یوز کر ہے تو اس کی وجہ سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکس میں صرف یو ایس کی اسٹیمیشن دیکھ لیں تٹی نائن پوائن نائن پرسن ہے اس طرح باقی کنٹریز میں بھی آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ یوز ہے اس کی وجہ سے ٹیک ٹاک شاپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں ٹیک ہو گیا اچھا یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے پوچھ رہے موڈل کے ٹیک ٹاک آپ کے کونٹ سے موڈل ہے جس طرح آپ اگر ایمازون کو دیکھیں تو ایمازون میں تین چار موڈل کام کرتے ہیں جس طرح ایپ بی ای جو ہیں وہ الگ موڈل ہے ہول سیل پرائیوٹ لیبل ڈراب شپنگ ٹیک ہو گیا اس کے علاوہ فلفل منٹ کے حساب سے جو ہے وہاں پہ بھی ایمازون میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایب بی ایم اور ایب بی ای فلول منٹ بائی مرچنٹ فلول منٹ بائی ایمازون فلول منٹ بائی مرچنٹ کہ آپ خود سب کچھ پریپنگ ہوگی شیپنگ ہوگی اس سارا کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کو فبی ایم کہتے ہیں اور فبی ایم کا مطلب ففلیمنٹ بائی امازون سب کچھ آپ کا بس آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آرڈر کو لے کے جانا امازون ویر ہاؤس باقی شیپنگ پریپنگ جو ہے اس کو امازون ہینڈل کرتے ہیں سیم این این دا کیسہ آف ٹک 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 ٹاک ٹک 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 ماں کیا ہوتا ہے ٹک 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 شاپ میں ابھی فی الحال کے لئے ایم ہے فرفلیمنٹ بائی مرچنٹ کیونکہ یہ ابھی ڈویویٹی ٹویڈی انویڈا ویڈی جس لانچ ہوا ہے تو ابھی اس کے ویر ہاؤسے جو ہے یہ کمپلیٹللی بنے نہیں ہیں تو اس کے وجہ سے ٹک ٹاک شاپ کیا پریفر کرتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کہ آپ پروڈک کو لیں اس کو لیسٹ کر دیں اور خود ہی اپنی ایک ویئر ہاؤس جا پہ ہے فر ایجامپل یوکی میں کام کر رہے تو یوکی ویئر ہاؤس میں سینڈ کر دیں اگر آپ یو ایسے میں کام کر رہے تو یو ایس میں ویئر ہاؤس ہیں وہاں پہ 3 پیل ہیں وہاں پہ سینڈ کر دیں تو وہاں پہ آپ کی پریپنگ شیپنگ جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے رابعہ جو ایپ بی ٹی ہیں فلفلمنٹ بائی ٹک ٹاک ایپ بی ٹی مینز فلفلمنٹ بائی ٹک ٹاک اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ ایک بات بتاتا جاؤں آپ کو تو یہ کچھ سیلرز کے لیے آویلیبل ہیں اس کے ایک فارم ہوتی ہے اس فارم کو آپ فیر کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ہم ڈیلی کے سیلز پچیس تیس پچاس یا سو آ رہے ہیں تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے ایپ بی ٹی اوپن کر لیں تو آپ کی لیے فلفلمنٹ بائی ٹک ٹاک باقی آپ اپنی انویٹری جو ہے وہ سین کر دیں گے ٹک ٹاک ویئر ہاؤس وہاں پہ ایپ بی ٹی آپ کی لیے کر دیں گے ٹک پریپنگ ہوگی شیپنگ ہوگی سارا کچھ ایٹو زیٹ کسٹمر تک لے کے جانے تک جو ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ ٹک ٹک ویئر ہاؤس جو ہے وہ کر لیتے ہیں ہینڈل کر لیتے ہیں ٹک ہوگی یہ اس وجہ سے کہ کرنلی جو ہے وہ ویئر ہاؤس بنے نہیں ہیں یہاں پہ میں نے یہ منشن بھی کیا ہوئے ہیں تو وہ اکراؤس دا ورلڈ وہ بنا رہے ہیں ویئر ہاؤس بنا رہے ہیں تو جیسے ویئر ہاؤس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ایپ بی ٹی کا آپشن سب جتنی بھی نیو کسٹمر ہے جو نیو سیلر ہے سب کیلئے اوپن ہو جائے گا چاہے میں نے ایک ویڈی بنائی ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ یوکے اور یویسے کا ٹک ٹاک کانٹینٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسس کرنا نہیں آتا تو کانلیٹ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ ادھر جائیں اس لنک پہ کلک کریں اور پورا پروسیجر دیکھیں کہ کس طرح یوکے اور یویسے کا ٹک ٹاک کانٹینٹ اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں